بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوینٹس مائی نیمیز امران احمد این امیور کمیٹی سائز ٹیچر سٹوینٹس آج کا جو ہمارا کلاس نائن کا یونٹ ہے وہ یونٹ نمبر فور ہے اور سٹوینٹس آج کی لیکچر کے اندر ہم ایک چیز پڑھ لیں گے that is called سائبر کرائم سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ سائبر کیا ہوتا ہے اور پھر میں بتاؤں گا کہ کرائم کیا ہوتا ہے اور پھر all together ہم دیکھیں گے کہ سائبر کرائم کس چیز کو گہتے ہیں اور پھر اس کے ہم ٹائپ دیکھیں گے کہ کتنے ٹائپ کے سائبر کرائم جو ہمارا پاس available ہے تو آئیے سٹوینٹس پھر آج کا لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں سوئیونٹ نمبر فور ہے ہمارا اس کا نام ہے data and privacy آج ہم بات کریں گے سائبر کرائم کی سٹوینٹس سمپل آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ سائبر کرائم کا مطلب کیا ہے سائبر کرائم بیسیکلی ہم لوگ انٹرنیٹ use کرتے ہیں آپ لوگ بھی use کرتے ہوں گے انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کے اوپر آپ emails کو بھی use کرتے ہوں گے اور بھی websites کو آپ جو انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرتے ہیں سوئیونٹس سائبر کرائم یہ ہے جس کا تعلق آپ سمجھنے کے network کے ساتھ یا انٹرنیٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم سائبر crime کا نام دیتے ہیں یہ چیز یاد رکھیں گا کہ انٹرنیٹ کے اوپر اگر کوئی crime کیا جائے ہم کہہ سکتے ہیں یہ سائبر کرائم ہے اس طرح اس کو یاد رکھئے گا A crime in which computer network or devices are used is called a cyber crime computer network کا مطلب ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کی examen ہم لیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سائبر کرائم ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے آپ انٹرنیٹ کو اس کے ساتھ میپ کیجئے یا ریلیٹ کر کے رکھیں تو آپ کو یاد رہے گا کہ انٹرنیٹ چاہے اس کے اوپر کوئی بھی اگر crime ہوگا تو اس کو ہم سائبر کرائم کا نام دیں گے identity theft ہو سکتا ہے آپ کو سائبر کرائم transaction fraud ہو سکتا ہے سائبر کرائم mean انٹرنیٹ کے اوپر advance fee fraud ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر hacking ہو سکتی ہے بہت important one ہے اور piracy ہو سکتی ہے اس کے لئے اور بھی وہاں پر سائبر کرائم موجود ہے لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ یہاں پر mention کر دیئے گئے ہم میں one by one آپ کو ان کی detail بتاتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے اوپر identity theft جو ہے وہ basically کیا چیز ہے اور اس کو ہم سائبر کرائم کیوں کہتے ہیں so let's see so number one identity theft نام سے آپ کو understand ہو رہا ہے theft تو چوری ہوتی ہے identity mean ہمارا جو personal identity ہوتی ہے اس کی چوری کرنا تو اگر یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ سائبر کرائم ہے so hackers may use fake emails to trap someone to give passwords and account information example لیتے ہیں اگر آپ لوگ email use کرتے ہیں اپنے email account بنایا ہوگا ہے تو آپ کا ایک username ہوگا ایک آپ کو password ہوگا جس کے تو اپنی emails کا inbox آپ open کر سکتے ہیں so hackers کیا کرتے ہیں وہ آپ کو کوئی mail بھیجتے ہیں آپ اس mail کو open کرتے ہیں اس mail کے اندر ایسا ایک program موجود ہوتا ہے جو کیا کرے گا آپ کے passwords کی یا آپ کے account کی complete information جو ہے اس hacker کو reply کر دے گا mean اس کو email back کر دے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا تو یہ چیز آپ کی جو identity theft کے اندر آتی ہے کہ آپ کے account کی information mean آپ کی جو personal information تھی وہ hackers کے پاس پہنچ گئی اور hackers نے کس کے تھو یہ کام کیا آپ کو fake email جاہا وہ message بھیجا تو صورتز یہاں سے ایک بات یاد رکھے گا اس سے بجاؤ کا طریقہ کہ آپ emails صرف وہی open کریں جو trust worthy ہے mean آپ کو پتا ہے یہ email کہاں سے آئی ہے اگر کوئی ایسی سائٹ سے email آپ کو آتی ہے جس کا آپ کو نہیں پتا تو اس کو straight forward delete کر دیں اس کو open مت کیجئے گا کیونکہ possible ہے کہ وہ کسی hacker کی طرف سے آپ کو بھیجی گئی ہو number two transaction fraud very common cybercrime کہ transactions fraud کہ transaction جو آپ کرتے ہیں internet کے اوپر ان کے اندر frauds ہو سکتے ہیں کون سے ہو سکتے ہیں a scammer may offer an item for sale through an auction site with no intention of delivering once he or she receives payment mean کسی بھی auction site کے اوپر جو scammer ہے جو یہ کام کر رہے جو fraud یہ کر رہے جو یہ cybercrime commit کر رہے وہ بسیل کیا کرے گا کسی auction site کے اوپر کوئی product رکھتا ہے sale کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو purchase کر رہتے ہیں اور اس کو online payment کر رہتے ہیں لیکن آپ کو product نہیں ملتی تو this is basically transaction fraud کہ آپ سے پیسے لے لیے گیا لیکن آپ کو product جو ہے جو اور نے purchase کی تھی وہ آپ تک نہیں پہنچی تو اس سے بھی آپ نے بہت زیادہ careful رہنا ہوتا ہے A criminal might purchase an item for sale using a stolen credit card سٹیلٹس یہ بہت ایک important one اور بہت common جو ہے cybercrime ہے کہ آپ جو stolen credit cards ہو سکتا ہے آپ کا credit card نہ ہو لیکن آپ کے father کا ہو یا آپ کے mother کا ہو یا آپ کے کسی بھی جو relative ہے اس کا credit card ہو سکتا ہے اگر وہ credit card جو وہ stole ہو جائے mean steel ہو جائے کوئی اس کو storey کر لے تو وہ اس کو use کر سکتا ہے mean اس کے تھوک کیا کر سکتا ہے وہ کوئی بھی internet کے اوپر transaction کرتے ہوئے کوئی product جو وہ purchase کر سکتا ہے this is called transaction fraud اور یہ بہت common practice ہوتی ہے اس لیے اگر کسی کا credit card جو وہ steel ہوتا ہے چوری ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اسی وقت اپنے جو bank ہے جو specific bank ہے related bank اس کو call کر کے اپنا credit card block کروایے تاکہ آپ کا credit card جو کوئی اور use نہ کر سکے it is also possible to buy something from own credit card but then reporting the credit card stolen یہ بھی ایک possibility ہے کہ آپ کا اپنا credit card ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو use کر لیتے ہیں use کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم report کرتے ہیں bank کو کہ ہمارا credit card جو وہ چوری ہو گیا ہے چوری کرنے کے بعد ہم یہ claim کرتے ہیں کہ یہ amount تو ہم نے pay نہیں کی یہ تو جو چور جا ہے یا جو thief ہے اس نے یہ pay کی ہے تو ہمیں اس کے against جو ہے وہ پیسے ملنے چاہیے یہ بھی آپ کے transaction fraud کے اندر ہی آتا ہے transaction fraud بہت common ہوتے ہیں آپ کے internet کے اوپر تو اس کو بھی ہم cyber crime اس کے اندر رکھتے ہیں یاد رکھے گا credit card کے بارے میں information کے بارے میں کہ میں نے کوئی بتایا کہ credit card اگر آپ کا چوری ہو جاتا ہے تو آپ اس کی فوری طور پر اپنی specific جو bank ہے اس کو report کریں تاکہ آپ کا وہ card block کرنے اور کوئی اس کو use نہ کر سکے اب صورت دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس number 3 کے اوپر کون سا cyber crime موجود ہے اس کی detail ہمارے پاس کیا ہے سو let's see number 3 advance fee fraud sometimes the hackers congratulates you upon winning a big price and ask you to pay a small amount in advance so that the price can be dispatched یہ ایک بڑا common fraud ہے جو صرف internet پہ نہیں ہوتا ویسے بھی fraud ہو سکتا کہ آپ کے mobile پہ کوئی message آتا ہے کہ آپ نے کسی company کی طرف سے کوئی price win کر لیا اب اگر اس کو accept کر لیتے ہیں ان کو call back کرتے ہیں تو آپ سے یہ کہتے ہیں اتنے amount جو ہمارے account میں transfer کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ کو price مل جائے گا دوسر انٹرنیٹ کہ ایسی کسی بھی email کا یا message کے آپ نے answer نہیں کر سب سے ہم hacker کا نام دیتے ہیں this happens mostly when you download some software or file from internet and execute it without knowing details اب students کیسے یہ possible ہے آپ لوگ کمپیوٹر اپنا use کر رہے ہیں اور آپ نے کمپیوٹر پر کسی اور کو بیٹھنے نہیں اگر دیا تو کیسے یہ possible ہے کہ کوئی hacker آپ کمپیوٹر پر information جو موجود اس کو hack کر سکے اس کا طریقہ یہ ہے اور آپ یاد رکھنا ہے اور آپ careful بھی رہنا ہے طریقہ یہ کہ آپ download کرتے ہیں internet یا فائلز اور خاص طور پر جو free ویئر آپ کے software اس کو وہ delete بھی کر سکتے alter بھی کر سکتے اور اسے جو بھی کام لینا چاہے وہ لے سکتے تو یاد رکھیں کہ جب انٹرنیٹ سے software download کرتے ہیں تو صرف trust وردی جو sites ہیں انہی سے download کریں ہر site سے software download مت کیجئے گا یہ بات یاد رکھنی آپ نے a run ہوتے رن ہونے کے بعد آپ computer information جب hacker کو provide کر دیتا ہے اور جیسے آپ internet سے connect ہوتے ہیں ویسے آپ hacker ہے وہ کیا کرتا ہے آپ computer سے connect ہوگے وہا information کو hack کر لیتا ہے یا جو بھی use کر لیتا delete کر دیتا alter کر دیگا یاد رکھیں hacking hacking اس طرح possible ہوتی ہے سب سے common طریقہ hacking وہ اسی کے through ہوتے ہے آپ جو softwares download کرتے ہیں تو again یاد رکھنا ہے کہ ہر ویب سائٹ سے آپ نے softwares download نہیں کرنے دوسر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس کے اندر اور کونسی information موجود ہے اب hacker کا aim کیا ہوتا ہے میں نے کچھ information جو hacker اس کو use کرتے ہیں this type of software is called spyware اب جو software یہ کام کرتے ہیں میں نے بھی آپ کو بتائی کہ آپ internet software download کرتے اس کے اندر آپ hacker code embed کر دیتا ہے اس type کے software کام spyware software کا نام دیتے ہیں spy کا مطلب آپ کو بتا ہوگا جاسوس اس کا مطلب hackers کے لیے جو software جاسوس ہی کرے آپ کے computer information اس کو provide کرے وہ software آپ spyware software کہ یہاں سے آپ یاد رکھ سکتے کہ spyware software کیا ہے آپ exam point point پوچھا جا سکتا یاد رکھ جائے last one is piracy پیرسی بات ہم پیویس لیکچر کے اندر آلیڈی کر بھی چکے ہیں آج میں اگر آپ اس کی ڈیٹیل کے بارے جان ہے تو پیویس چیز تھی پیویس بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتا یا تھا اور اگزمپل بھی وہاں پہ ہم نے mention کی تھی it means making illegal copies کسی بھی چیز کی کوئی بک ہو کوئی software ہو آپ کسی بھی چیز کی اگر آپ illegal copies بناتے ہیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں this is piracy illegal copies کا یہ مطلب ہے کہ جس نے وہ چیز design کی بک ہے وہ ایک author نے لکھی ہے book اب author کی intention کے بغیر اگر ہم اس کی copies کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم piracy کر رہے ہیں تو this is called piracy software piracy is the illegal copying distribution or usage of software کہ softwares کو illegally use is also a cyber crime دوسرنٹس انفیکٹ آج کا جو ہمارا lecture تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا جو crime ہوتے آپ کے network کے اوپر یا internet کے اوپر اس کو سائبر crime کا نام دیتے ہیں جس میں ہم نے سب سے دیکھا identity theft کی بات کی identity theft ہوتا کی اور اس کو کی perform کی جاتا ہے پھر ہم نے بات کی آپ transaction جو frauds ہوتے ہیں بہت important چیز ہے کیونکہ اس میں money پیسہ وہ waste ہو سکتا ہے پھر جو سب سے important ہم نے بات کی وہ تھی hacking کی hackers hacking کیسے کرتے ہیں اور لازم میں بات کی piracy کی سائبر crime کے بارے میں آپ اچھی تر information رکھئے گا یہ چیزیں آپ یاد رکھئے گا کیونکہ آپ کو ان فیوچر ان سے واسطہ پڑھ سکتا ہے تو آپ نے careful رہنا ہے کہ یہ problem آپ کے ساتھ نہ آنے پائے تو سرنس آج کی سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ